اکشہ تیتیا پر ماہ لکشمی کو پرسند کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے دروازے پر ان پتوں کا تورن باندیں اس سے گھر پریوار میں کشالی بنی رہتی ہے اور ماہ لکشمی کی گرپا بھی برستی ہے اس سے گھر میں کبھی دھنکی کمی نہیں رہتی ہے ہندو دھن میں ویساک مہینے کی شکل پکش کی تیتیا تیتی کے دن اکشہ تیتیا کا پر بڑے ہی عصہ سے منایا جائے گا اس زندھن کی دیوی ماہ لکشمی کی پوجہ کرنے کا ویدان ہے ماہ لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے آپ گھر کے مکھ دروازے پر اشوک کے پتوں کا تورن یعنی بندھن بار باندھ سکتے ہیں گھر کے مین دروازے پر بندھن بار باندھنا ماہ لکشمی کے سواغت کا پتیخ ہوتا ہے اور ایسے گھر کے لوگوں پر ماہ لکشمی اپنی کرپا بنائے رکھتی ہے اور جیون میں کسی بھی پرکار کا کوئی کرسٹ نہیں آتا اکشے تیتیا کے دن اگر آپ کچھ آسان سے اپائے کرتے ہیں تو آپ پر دھن کی دیوی ماہ لکشمی کی کرپا بنی رہے گی اس سے آپ کی جیون میں دھن لاپ کے یوگ بنتے ہیں اس سال اکشے تیتیا کا پر دس مہی کو منایا جائے گا اس دن پوجہ کا شب مورس صبح پانچ بچ کے پیتیس منٹ سے لے کر دوپیر بارہ بچ کے پندر منٹ تک رہے گا سو بھاگی کی پرابتی کے لیے آپ اکشے تیتیا کے دن آم یا اشک کے پتوں کا تورن بنا کر گھر کے مین گیٹ پر باندیں ایسی مانتا ہے اس سے لوگوں کو سو بھاگی کی پرابتی ہوتی ہے ہندو دھر میں اکشے تیتیا کے موقع پر گھر کے باہر برکش کی پتیوں سے بنے تورن لگانا شب مانا گیا ہے اس کے لیے آپ آم کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں آم کے پتوں کو شب کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے آپ دروازے کے برابر ایک لمبا دھاگا لیں اور سوئی کی مدد سے آم کے پتوں کا مالا کی طرح یا ٹاکا لگانے کی طرح پر روتے چاہیں آپ چاہیں تو اس میں بیشوش میں گیندے کے پھولوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں